پہلے تو یہ بتائیں اگر اتنے سیدھے معاملات تھے جساں اب ہمیں تاثر ملا ہے اور یہ بڑا تقویت ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگ ڈیل کر کے ہیں ابھی گیلپ کا سروے بھی آیا اس میں 38% لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کر کے آئے ہیں 34% لوگ وہ ہیں جن کا کہیں جی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے سو میجورٹی ٹھنکس کے ڈیل ہوئی ہے پھر ہم نے دیکھا جو یہ بائیو میٹرکس اس لیے انٹرسنگ ہے میاں صاحب کے کہ ان کی نادرہ کی ٹیم گئی اور نادرہ کی ٹیم آپ کو پتا ہے نادرہ is right now headed by a serving general اور یہ سب کے پیچیک سے اوپر کی بات تھی کہ اٹھیں اور ائرپورٹ چلیں گئے ٹاپ سے کلیرنس ہوئی ہوگی تو یہ سارا ہائی کمیشنر کا سی آف کرنا ائرپورٹ پہ یہ ہونا پھر ٹھک 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 کر کے پروٹیکٹیو بیلز دوسری بیلز اگر اتنا ہی سب کچھ ایزی تھا تو چار سال کیوں نہیں آئے پشنے سولہ ماہ میں کیوں نہیں آئے ایرپورٹ جیو اٹھتیس فیصد مجورٹی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی نیا حساب کے تابقی نہیں مجورٹی ہوتی اگر سو میں سے اٹھتیس لوگ کہیں ڈیل ہے اور باقی کوئی اور اس سے کم لوگ کہیں کہ ڈیل نہیں ہے تو مجورٹی ہوتی ہے مگر آپ جب مجورٹی کہتے ہیں تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ باقی 30 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں 30 فیصد کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اور 24-25 فیصد کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی تو مجورٹی نہیں بنتی میٹھ کے حساب سے لیکن چلیں جنرلزم اور میٹھ میں یہی تو فرق ہے دوسری بات جو ہے کوئی فرق نہیں ہے اگر سو بندوں میں سے پوچھا اور سو میں سے اٹھتیس کہیں بھائی ہیں ہمارے سو میں سے اٹھتیس کہیں کہ ڈیل ہے تو پھر یہ میجورٹی ہے اس سے تھوڑے لوگ نکھا لگتا ہے پولٹیکس اور میٹھ کٹھے نہیں چلتے یہ بھی ہو سکتا ہے میں مان لیتا ہے یہ بات ہم ڈیٹا بے دلیل دیتے ہیں آپ لائلٹی بے دیتے ہیں میں اس پہ آپ سے تو جگڑا کروں گا تو پروگرام کیسے کروں گا لیکن میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سو میں سے اگر اٹھتیس کہیں تو میجورٹی ہوتی ہے بس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یاد رکھیں کہ سو میں سے اٹھتیس میجورٹی ہوتی ہے اور جو باقی باسٹ ہیں وہ مائنورٹی ہوتی ہے لیکن اس کو چھوڑیں آگے چلتے یہ مجورٹی ہوتی ہے اگر اٹھتیس اگر آپ کہیں نا کہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں زیادہ لوگوں نے یہی کہا ہے چلے میں مانگا آپ کی بات مگر مجورٹی نہیں ہوتی مجورٹی پچاس سے اوپر فیصد ہوتی ہے جب آپ پچاس سے اوپر جائیں تو آپ کہتے ہیں مجورٹی یہ کہہ رہی ہے کیونکہ آپ نے سو لوگ سروے کی ہیں لیکن میں آپ کا میتھ مان آگے چلنے کے لیے آپ کا میتھ مانتا ہوں کہ سو میں سے اٹھتیس میجورٹی ہوتی ہے دوسری بات کرتی چار سال کیوں نہیں آئے چار سال میں کیا ہو رہا تھا چار سال میں یہ ہو رہا تھا جی کہ جورسپروڈنس سیٹ ہو رہی تھی ایسے مایوب ہے لوگوں کا نام نیرہ نام آپ کو پتائیں جورسپروڈنس یہ سیٹ ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو دکھانی ہو تو پہلے جس کی ویڈیو بن رہی ہے یہ میں وہ مالکرشت صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو جورسپروڈنس یہ بن رہی تھی اور ٹاپ مین یہ جورسپروڈنس سیٹ کر رہا تھا کہ پہلے اس سے جا کے اجازت لیں کہ ہم آپ کی ایک ویڈیو بنانے لگے ہیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا مجھے لفظ تو سمجھ نہیں آرہا کھچ کے لیے کیا لفظ ہوتا ہے جو بھی اچھا لفظ ہوتا ہے وہ اچھا لفظ ڈال دیں تو پہلے جا کے اجازت لیں جس ملک میں ایسی جورسپروڈنس ہو رہی ہے جس ملک میں جورسپروڈنس یہ بن رہی ہو کہ آپ کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور وہ فونٹ جو ہے اویلبل ہے اور ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے لیکن مایکروسافٹ کا حصہ نہیں ہے اور کیا بھی آپ نے نہیں ہے آپ کے وکیل نے کیا ہے تو کیوں نہ آپ کو نو سال سزا دے دی جائے اور جس ملک میں جورسپروڈنس یہ سیٹل ہو رہی ہو کہ نو بکسے ایویڈنس کے طور پر لائے جائیں نو بکسے بھر کے اور اس کے بعد آخر میں کہا جائے کہ اور وہ ایک وہ دس نمبر کوئی کتاب چاہتے ہیں تو خالی چیف جسس نہیں تھے بندیال صاحب سارے جج جو نمبر گام کر رہے تھے نہیں سارے نہیں مگر خاص میں آپ کو ان فیصلوں کے لیے کیونکہ آپ نے خود ہی یہ رول ٹیگ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے نام نہ لیں آپ لے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک خاص بینچ پر وہ تو آپ نے نام شروع میں لے کے آپ لینے چھوڑ دی ہیں ورنہ گجنوالے کے جلسے میں بھی آپ نے نام لے آپ لوگ کبھی نام لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے ہیں ساکب نصار صاحب کا بھی نام لیتے ہیں کوئی حرج نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہے وہ یہ کہ آپ دس بکسے لے کر آئیں وہاں پہ ذکر کریں کہ یہ دسویں کتاب چاہویرہ پڑھ لیں تو آپ کے ہوش اٹ جائیں گے اور اس کے بعد سوال بڑا سمپل ہے سوال سے تھوڑا سا تو جواب لمبا ہوگا اور آپ کہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ آپ اس کے بورٹ پہ سرف کر رہے تھے اپنے بیٹے کی کمپنی کے کون باپ اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے لیتا ہے لیتے بھی ہوں گے مگر نہیں بھی لیتے لیکن آپ بولیں کہ کیونکہ آپ لے سکتے تھے آپ نے نہیں لیا لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تو آپ کو بھی سات دس سال سزا اور ساری زندگی کے لیے آپ کو تو بھائی جب اس طرح کی جو سہت ریزن نہیں تھا جانے کا آپ نے پوچھا واپس آنے کی وجہ بتا رہا ہوں واپس آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ مولوی تمیز الدین کیس بھی ہے جہاں بھٹو صاحب کی شہادت اور فانسی بھی ہے جہاں پہ دو تین مرتبہ لوگوں کو ایکزائل بھی کیا گیا ہے جہاں پہ دھانس دھاندنیاں جن کا آپ ذکر روز کرتے ہیں آپ جورس پروڈنس پڑھیں تو صحیح تو جب وہاں پہ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہوں اور آپ کو وائل یور اوے اس طرح کے فیصلے مسلسل چل رہے ہوں تو پھر آپ اسی وقت آئیں گے جب آپ کو انصاف کی توقع ہو ان کا یہ خیال تھا کہ میں انصاف نہیں ملے گا بلکل ٹھیک بار ہیلتھ بھی نہیں ہے ہیلتھ بھی نہیں ہے ہیلتھ بھی نہیں ہے کیونکہ جورس پروڈنس ملکی جو اس وقت بن رہی تھی جس طرح کے لوگ تھے جس طرح ججوں پہ جج بٹھائے جا رہے تھے جس طرح ڈیلی ٹرائل کیا جا رہا تھا اور یہ چھلے ٹھیک مان لیا میں تو آپ سے سوال کیا جواب لے لیا اگری کروں نہ کروں تو میرا پرراؤکٹیو ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ وہ جو ہے کسی کو بھی آ کر انہیں فون کرنا بھی زحمت نہیں کی پرائم نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے ذاتی طور پر بات چیز چل بھی رہی ہو کیونکہ ہر چیز بعض ملاقاتیں پبلک ہوتی ہیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بات پبلک نہیں ہوتی نہیں ہم نے ان لوگوں سے کنفرم کیا انہوں نے کہا ہماری کوئی بات نہیں ہوگی ایسی بات ان سے نہیں بات نہیں ہوگی ابھی تو وہ فیملی کے ساتھ مصروف ہیں چار سال بعد آئے ہیں اپنے بچوں سے مل رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں چار دن میں سیاسی کام شروع ہو جائے گا بھی انہوں نے سیاسی طور پر مصروف ایک تی سیمپل بات ہے انہوں نے ساتھ کوئی گل نہیں چھڑی ورڈز بڑے سوفٹ تھے تین چار ان کے کانفلیکس ہمیشہ رہے ہیں سپریری جوڈیشری سے انہوں کا اصلاحات کریں گے آپ ہی کی پارٹی چڑی تھی سپریم کورٹ پہ آپ نے کہا وہ کریں گے پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگلی اگزامپل دی ہمیشہ بنگلہ دیش بننے کے الزام کوئی لوگ بھٹو ساپ پہ ڈالتے ہیں باقی لوگ فوش پہ ڈالتے ہیں لیکن ان دونوں کو ایک ہی جملے میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اگزامپل دی بنگلہ دیش کی آٹو دو بلو مجھے نہیں سمجھائی کہ بنگلہ دیش کی اگزامپل کیوں ہوئی انلیس وہ بات کی پھر انڈیا پالسی پر ان کے ڈیفرنسز رہے ہیں ہمیشہ انسیوشن کے ساتھ انڈیا پالسی بھی انہوں نے اپنی سپیل آؤٹ کی پھر ساتھ ہی انہوں نے اس شیئر بھی سنا دیا کہ بھئیہ اب اگر ہمیں چھیڑا تو پھر ہمیں ایک اہدِ طوفاں لیے بیٹھے ہیں پھر سانونہ کہنا اہدِ آر پار ہو جائے گا معاملہ انہوں نے جتنی ایک کانفلکس ہیں اور ظاہر ہے ان کا ایک یو پوائنٹ ہے اور میں نہیں ایکسپیکٹ ہم چینج لیکن انہی پوائنٹس کے اوپر ہم نے ماضی میں کانفلکٹ ہوتا دیکھا ہے اب یہ مختلف کیوں ہوگا کہ ان چیزوں پہ آپ کا کانفلکٹ نہیں ہوگا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں چوبیس سال نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کر آج تک چوبیس سال ایک الیکشن لڑا ہے میاں نواز شریف نے دوہزار دو میں باہر دوہزار آٹھ میں باہر دوہزار تیرہ میں چار سال بعد باہر دوہزار اٹھارہ میں باہر ابھی بھی جورسپروڈنس چل رہی ہے دیکھتے ہیں کیسے فیصلہ ہوتا ہے تین سے چار سال جیل مختلف مواقع پہ سات سے آٹھ سال اگزائل یہ اور ابھی آپ نے جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی آپ نے کلپس میں سنوا دی تو ڈیل کس چیز کی ہے یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہے یہ ڈیل ہے کہ چوبیس سال میں ایک الیکشن لڑا ڈیلی سیس کی کوئی رہا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات سبر سے بات کر رہا ہوں دیکھتے ہیں آپ نے باقی جو ساری باتیں کیے پھر سبر کی بھی بات کر لیتے ہیں مگر ابھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس سال میں ایک الیکشن چار سال کے لیے صرف اور الٹا دیا اور جتنی آپ نے آج تک جتنے ذکر کیے کہ بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی ہے جو آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی اس وئے بجلی لگائی ہوئی ایک اشاریہ دو بلین کیو بیٹ فٹ کی گیس لگا دی آٹھ سو میل کی موٹر بے اضافی بنا دی چھے ہزار میل کی میں آپ کو بتا میں چھوڑ دیتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن میں ایک بات جو آپ کے ذریعہ عوام کو بتانا چاہتا ہوں یہ سارا انقلاب یہ جتنی باتیں یہ چار سال میں ہوئی